جب میں قربے خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کرو امو المومنین بہت خوش ہوئی بہت خوش تھی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو رونے لگے میرے والدے گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے فرمانے لگے آئیشہ اس کو معکوس بھی پڑو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جنت میں جائے گا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ